ہلو اینڈ نمسکار دوستو سواگتہ اب سپیکر راستان اسٹری اوفیشیل یوٹیوب چینل پر تو فرنس اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں راستان کے پرمک لوگ سنتوں کی کنکی راستان کے پرمک جو لوگ سنت ہوئے ہیں تو یہاں سے یہ راستان کی جو کلا اورسنس کرتی کا ایک مہتوپون جو ہے ٹوپک آ جاتا ہے اور یہاں سے ہر ایک جام میں ایک دو کیسٹن پوٹ اپ ہو جاتے ہیں تو راستان پولیس کے لیے تو یہ ویسیز کر رہنے والا ہے کیونکہ جو لوگ سنت ہوئے جو جنجاتیاں ہوئی یہاں سے کافی کیسٹن یہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں اور آپ نے اگر ایک جام دیا ہے تو آپ کو پتا بھی ہوگا تو پلیز اس ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اگر آپ سیریسلی جو ہے راستان پولیس کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم جس لوگ سنت کی بات کریں گے ان کا نام ہے دادو دیال دیان رکھنا ان کا جو جنم ہے وہ تو احمد آباد میں ہوا تھا اور دادو دیال جی کو کیا کہتے ہیں راستان کا جو ہے کبیر بھی کہا جاتا ہے تو یہ مکھے مکھے پوائنٹ آپ دھیان رکھیں گے اور انہوں نے جو ہے نرگون بغتی کا صندیقہ دیا تھا کس بغتی کا نرگون بغتی کا اور ان کی جو مکھے پیٹ یا کندر ہے وہ نارینا جائپور میں ہے تو یہاں سے دیکھ لیجئے پہلے دادو دیال جی پھر ان کا جنم احمد آباد میں راستان کا کبیر کہتے ہیں نرگون بغتی کا صندیقہ دیا اور ان کی جو مکھے پیٹ ہے وہ نرینہ جائپور میں اس کے بعد دیان رکھنا آمیر کے راجہ تھے بھگونت داس دیان رکھنا وہ بھگونت داس جن کا پتر کون تھا مان سنگھ تھا انہوں نے جو ہے دادو دیال جی کی ملاقات ہے وہ فتح پور شیکری میں کس سے کروائی تھی اکبر سے کروائی تھی تو یہ بھی موسٹ ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ دادو دیال جی کی اکبر سے ملاقات کہا ہوئی تو فتح پور شیکری میں کس کی سائطہ سے ہوئی تو ہے بھگونت داس کی مدد سے اچھا دادو دیال جی نے اپنے جو ہے اپدیس ہے وہ کس باسا میں دیئے تو یہ بھی موسٹ ایمپورٹنٹ کی حسن ہے تو انہوں نے دھنڈاڑی باسا میں دیئے تھے اپنے سارے کی سارے اپدیس اچھا دادو دیال جی کی جو ہے پرمک جو ہے کتنے سسچے تھے تو باون سسچے تھے جن کو جو ہے باون استم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب بات کر لیتا ہے دادو پنت کی پرمک سا کھائیں تو دادو پنت کی جو ہے پرمک کتنی سا کھائیں تھی پانچ سا کھائیں تھی ان میں سے فشٹ ہے خالصہ اور اس کے بعد سیکنڈ ہے ورکت اور تیسری ہے اترا دی چوتھی ہے کھاکی اور پانچویں ہے ناگا اب بات کر لیتے ہیں دادو پنت کے مندیروں کو کیا کہتے ہیں تو دادو پنت کی جو مندیر ہوتے ہیں ان کو دادو دوارہ کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ دہان رکھیں گے اور یہاں پر جو ہے دادو دیال جی کے گرنت ہے وہ کون سا وانی جس کی کیا ہوتی ہے یہاں پر پوجہ کی جاتی ہے اچھا جو دادو پنت کی ستسنگ استان ہوتا ہے یہ کیوستن بھی پوچھا گیا ہے راستان پولیس میں اسے کیا کہا جاتا ہے تو جو ستسنگ کرنے کا استان ہوتا ہے اسے الگ دریبہ کہا جاتا ہے تو یہ آپ دھیان رکھیں گے اس کے بعد بات کریں دادو پنتی ہے وہ مرت وقتی کے سریر کو کیا کر دیتے ہیں جنگلوں میں جو ہے کھانے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں وہ جو دادو جی کا سریر تھا ان کو جو ہے بھیرانہ کی پہاڑی جو کی جیپور میں ہے یہاں پر جو ہے رکھا گیا تھا اب بات کر لیتے ہیں اسے جو سریر رکھا گیا تھا بھیرانہ کی پہاڑی میں اسے جو ہے کیا کہا جاتا ہے تو اسے دادو پال کا یا دادو کھول کہا جاتا ہے تو جتنے بھی جو ہے موسٹ امپورٹنٹ میں جیسے سرکل کر رہا ہوں آپ کو بس ان پوائنٹس کا دھیان رکھنا ہے بات کریں دادو جی کے پرمک ششیوں کی تو فشٹ آتے ہیں رجب جی جو کی موسٹ امپورٹنٹ ان کے جو ہے ششی رہے تھے یہ دھیان رکھنا کہاں کے تھے تو رجب جی ہے وہ ساغانیر کے کیا تھے پتھان تھے انہوں نے دادو جی کے جو ہے اپدے سن کر سادھی نہیں کی اور آجیون کیا رہے دولے کے بحیث میں رہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آجیون دولے کے بحیث میں کون رہے تھے رجب جی دھیان رکھنا رجب جی ایسا کہا جاتا ہے کہ برات لے کر جا رہے تھے اور بیچ میں جو دادو جی ایک جگہ جو ہے اپنے اپدے س دے رہے تھے ان کے اپدے سوں کو سن کر جو ہے کس نے سادھی نہیں کی رجب جی نے آجیون جو ہے دولے کے بحیث میں ہی وہ رہے تھے اور ان کے جو ہے پرم بھگت بن گئے تھے اچھا رجب جی نے پستکیں بھی لکھی ہیں دو ایک جس کا نام ہے رجب بانی اور دوسری ہے جس کا نام ہے سرونگی تو یہ سارے موسٹ امپورنٹ کیوستان ہیں آپ پلیز ویڈیو کو جو ہے پورا دھیان دے کر جو ہے اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اس کے بعد ان کے جو اگلے شیشے آتے ہیں ان کا نام ہے سندرداز جی انہوں نے کس ساکہ کی استعاب نہ کی تو ناغہ ساکہ کی اچھا ناغہ ساکہ کی اچھا ناغہ سادھوں نے دھیان رکھنا مراتھا اکرمنو کس میں جب پور کے کس ساکہ کی ساکہ کی تھی تو راو پرتاب سنگھ دھیان رکھنا پرتاب سنگھ وہی ہیں جنہوں نے ہوا میل بنایا تھا کب سترہ سو نینان میں تو یہ بھی آپ دھیان رکھیں گے وہی بات کریں ناغہ سادھوں ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے اتھیار رکھتے ہیں ان کے رہنے کے استعاب کو کیا کہا جاتا ہے چھاؤنی کہا جاتا ہے جیسے ابھی آرمی کی ہم جو ہے رہنے کے استعاب کو چھاؤنی کہتے ہیں اسی برکار جو ناغہ سادھوں ہے ان کے رہنے کے استعاب کو بھی چھاؤنی کہا جاتا ہے اچھا گیٹو لاو دو سامی سندردازی کی کیا ہے سمادھی بنی ہوئی ہے تو یہ نام بھی آپ دھیان رکھیں گے کون سا گیٹو لاو جو کی کہاں ہے دو سامی اچھا ویڈیو پسند آرہا ہے تو پلیز لائک کرتو لائک کرنے میں کوئی کوشٹ نہیں جائے گا آپ کو بس ہمیں جو ہے موٹیویسن ملتا ہے یہ ہمارا کونٹینٹ ہے وہ سٹوڈینٹ کو پسند آرہا ہے تو پلیز لائک کر کے جو ہمیں موٹیویٹ ضرور کیجئے اور سبسکرائب کر کے کیا کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ راستان پولیس سے سمندی راستان جی کے کہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اپروپر اس کا جو ہے نوٹیفیکیسن مل جائے اچھا آپ کو جو ہے ان ویڈیوز کی جو ہے میں نے جو ہے پیڈی اف یعنی تیتی جلوں کا سمپون ادھیان کرنا ہے وہ بھی فسٹ طریقے سے پورا میٹر کے ساتھ تو وہ ہمارے اس چینل پر پلیلسٹ بنی ہوئی ہے راستان جلہ درشن کے نام سے پلیز اسے ایک بار ضرور دیکھ لیجی کیونکہ جلہ درشن سے لگ بگ آپ کی جو ہے ستر پرشنٹ راستان جی کے ہیں وہ کور ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے یہاں پر جو ہے گیٹو لاو دو سا کا جکر آیا ہے تو وہ یہ میں نے دو سا جلہ درشن میں ورنن کیا ہے کہ یہاں پر سنتردازی کی سمادھی بنی ہوئی ہے تو اس پرکار سارے کیونکہ آپ کے وہاں کے لیے رو جاتے ہیں لیکن آپ کو جو ایک ٹوپک سے جو ہے پڑھنا ہے تو یہ جو ہے سنت آپ کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اچھا جہاں بو جی کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے پیمپا سر ناغور میں جو ہے ایک پوار رازپود پریوار میں ان کا زنم ہوا تھا ان کو جو ہے وشنوں کا اوتار بھی مانا جاتا ہے اچھا ان کے بسپن کا نام بھی پوچھا گیا ہے تو بسپن کا نام کیا تھا ان کا جو ہے دھن راز تھا کون سا راز دھن پر ان کا جو ہے راز تھا اس لیے جو ہے دھن راز نام دے دیا اچھا آگے بات کریں سمرہ تھل جو کہ کہاں بکہ نیرڈیشٹک میں ہے اور اس اس اسطان پر انہوں نے جو ہے اپنے انویائیوں کو بکہ نیرڈ میں وہ جامبو جی کا یہاں پر مندر بناوا ہے یہاں پر جو ہے آسوین کب آسوین اور فالگون کی جو اماوشی آتی ہے تب میلا لگتا ہے دھن رکھنا جو جامبو جی تھے یہ جو ہے سکندر لوڈی کے سمکالین تھے اس نے جو ہے سکندر جو ہے جامبو جی کے جو ہے کہنے پر ہی گوہتیاں بند کر دی تھی تو یہ بھی کیسے پوچھا گیا ہے کہ جنے لوگ سندھ ہے وہ جامبو جی کس سک کے سمکالین تھے تو سکندر لوڈی کے اچھا بکہ نیر چھتر میں اکال کے سمیں جامبو جی کے کہنے پر جو ہے سکندر لوڈی نے کیا بیجا تھا چارہ بیجا تھا لیکن یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جتنے بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے میں بتا دیتا ہوں جامبو جی کے پرمک سکشہ ہیں یہ تھوڑا سا آپ دھیان رکھ لوں بس نولیج کے لئے ایک تو ہرے پیڑ کو نہیں کاٹنا چاہیے اور اس کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ سر ساٹے روک رہے تو بھی سستو جان یعنی سر کے بدلے میں جو ہے اگر آپ ایک پیڑ بچا لیتے ہیں تو وہ بھی سستا سودہ ہے یعنی کاٹے کا سودہ نہیں ہے اور ان میں پیڑوں کو مکھیت ہے خیزڑی کو جو ہے مہتو دیا گیا ہے وہی بات کریں ان کے اگلی شکشہ تو جیووں کے انسان نہیں کرنی چاہیے اور جیووں میں مکھ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ وشنوی سماز کے لوگ وہ ہرن کو زیادہ پویتر مانتے ہیں اچھا نیلے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور ویدوہ بیواغ کی جانے چاہیے اور دھیان رکھنا جانبو جی کو پریعاون ویگیانک اور ویگیانک سنت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو انہوں نے اس ٹائم پر ہمیں پریعاون یا پرکرتی کا اتنا مہتو بتا دیا تھا جو کہ آج تک ہمیں جو سمجھ نہیں آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ جو ہے کتنا پولیوسن وغیرہ جو ہے ہماری ہی کرتوتوں کی دہن ہے اچھا آگے پڑھتے ہیں جسنات جی کو تو ان کا جو ہے جنمستان ہے وہ کتری اثر بکانیر میں جھاٹ پریوار کے گھر ہوا کہاں پر ہوا ایک تو کتری اثر جو کہ بکانیر جلے میں ہے اور کہاں کس کے پریوار میں جاٹ پریوار میں اچھا ان کا مکہ مندر بھی کتری اثر میں ہی ہے اور یہ بھی جو ہے سکندر لودی کے ہی سمکالین تھے اور اپنے انویائیوں کو جو ہے کتنے اپدیس دیئے تھے چھتیس دیان رکھنا جسنات جی نے چھتیس دیئے تھے لیکن جھاں بو جی نے گنتیس ہی دیئے تھے ان کے جو ہے انویائی ہے وہ گلے میں کیا پہنتے ہیں کالی اون کے دھاگے پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ دھیان رکھیں گے موسٹ امپورٹنٹ جسنات جی جنم کتری اثر بھی کنیر میں مکہ مندر بھی کتری اثر میں سکندر لودی کے سمکالین چھتیس اپدیس دیئے کالا دھاگہ پہنتا ہے کون اس کے انویائی اچھا مور پنک ویزال ورکس کو کیا مانتے تھے پویتر مانتے تھے کون جسنات جی مور کے پنک کو اور جال کے ورکس کو ان کے انویائی دوارہ جو ہے اگنی نرتے کروایا جاتا تھا کیا کروایا جاتا تھا اگنی نرتے اچھا جسنات جی کے مکھے گرند ہے سمبو دھڑا اور کوڑا جن میں جو ہے ان کے اپدیس سنگرہیت ہے آگے بات کرتے ہیں چرن داس جی کی تو ان کا جنم ہے وہ ڈہرہ الور میں ہوا کہاں پر ہوا ڈہرہ الور میں اور مکھے کے اندر بھی الور ہی رہا ان کا اور ان کے جو انویائیوں کو جو ہے بیانی سوپ دیس دیئے اچھا انہوں نے بھی اپدیس دیئے تو آپ کیسے دھیان رکھیں گے جامبو جی نے تو بیس پلس نو دیئے اور جسنات جی نے تیس پلس چھے دیئے اور جو ہے چرن داس جی نے کتنے دیئے چالیس پلس دو دیئے تو تھوڑا سا لنک کر کے آپ کے سے بھی یاد رکھو لیکن یہ یاد تو داگے پہنتے ہیں اور جو ہے جسنات جی کے وہ کالے رنگ کے داگے پہنتے ہیں دیان رکھنا انہوں نے نادیر شاہ دیان رکھنا نادیر شاہ وہی ہے جو بھارت سے کوہی نور لے کر گیا تھا کب آکرمن کیا تھا سترہ سو گونہ چالے اس میں ایران راجہ جو ہے بھارت پر آکرمن کرتا ہے تو یہ ان کی جو بہوشبانی پہلے ہی کر دیتی کس نے جسنات جی نے اچھا ان کی پرمک شیشہ کون تھی تو پرمک شیشہ تھی دایا بھائی اور انہوں نے جو گرنٹ بھی لکھا ہے دایا بود اور ونی ملکہ اور ایک ان کی تھی سہجو بھائی جنہوں نے سہج پرکاس لکھا ہے اچھا اس سمپردہ کے لوگ وہ سکھی بھاو سے سری کشن بھگوان کی جو ہے پوجہ کرتے ہیں اور سگون جو ہے بھگتی پوجہ والے ہیں اچھا نرگون دونوں کی شکشہ سگون اور نرگون دونوں کی شکشہ انہوں نے دی تھی اور اپدے سہو میواتی باسا میں دیئے تھی آگے پڑھتے ہیں سنت پیمپا جی کو ان کا جو ہے واسطوی کے نام کیا تھا پرتاب سنگھ کھیچی تھا کس کا سنت پیمپا جی کا اور یہ جو ہے گاغرون جالاوار کے راجہ بھی تھے اور رامانان جی کے سیشے تھے اور دھیان رکھنا یہ بارہ سیشوں میں سے یہ آتے ہیں انہوں نے بھگتی آندل جو کی ساتویں اور آٹویں ستابنی میں چلا تھا سنت پیمپا ہے وہ درجی سمودائے ہے اس کے جو ہے پرموک ارادی دیو مانے جاتے ہیں وہیں بات کریں انہوں نے جو ہے سنت پیمپا جی نے نرگون بھگتی کا سندیس دیا اور یہ کیوستن بھی پوچھا گیا ہے ایسا کا ایسا رازستان پولیس میں کی سنت پیمپا کے انحسار بھگتی کا سب سے اچھا مارک کونسا ہے تو نرگون بھگتی اور جو ہے سمدڑی جو کہ بارڈ میر میں ہے سنت پیمپا کا مکھے مندیر بنا ہوا ہے کہاں پر سمدڑی بارڈ میر میں اور گاہ گرون میں جو ہے چھتری بنی ہوئی ہے ٹوڈڈا رائسنگ ہے وہ ٹونک میں یہاں پر سنت پیمپا جی کی گوفہ ہے تو آگے بات کرے سنت دھنہ جی کی تو ان کا جو ہے جنم ہے دھون ٹونک جات پریوار میں ہوا اور یہ بھی رامانان جی کے ہی سیچی تھی اور راستان میں بھگتی اندولن انہوں نے ہی شروعات کی تھی کس نے سنت دھنہ جی نے آگے بات کرے بورناڑا جو کہ جو کہاں ہے جو ادپور میں ان کا جو ہے مندیر بنا ہوا ہے آگے بات کرے سنت حریداس جی کا ان کا واسطو ایک نام حریسنگ سانکھلا ہے پہلے یہ ڈاککو تھے پرنتو بعد میں سنت بن گئے انہوں نے حریداسی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سنت پیمپا نے صرف نرگون بھگتی کا سندیس دیا لیکن سنت عریداس جی ہے اور نرگون اور شاگون دونوں ہی پرکار کی بھگتی کا سندیس دیتے ہیں ان کے مکھے کیندروں کے بات کرے تو ایک گھاڑا جو کہ ڈیڈوانا بھی کنیر میں ہے اور ان کی جو ہے پرمک پوستکوں کی بات کرے تو منتر راج پرکاس اور حری پوروس کی وانی تو آگے بات کر لیتے ہیں سنت ماؤ جی تو دھیان رکھنا ان کا جنم ہے سابلا گرام دونگرپور میں ہوا اور یہ جو ہے انہوں نے بھگوان سری کشن کی جو ہے پوزہ کی تھی اور ان کو نس کلنگ کی اوتار کی روپ میں انہوں نے جو ہے پوزہ کی تھی انہوں نے نس کلنگ کی سمپردائی بھی چلایا انہوں نے سری کشن لیلا کی رسنا ہے وہ کس باسام کی سری کشن لیلا کی رسنا ہے جو ہے ان کے پرمک گرانت ہے ایک چوپڑا ہے دھیان رکھنا اس گرانت میں تیسرے ویشوید کی بھوشی وانی ہے اگر آپ سے پوچھ لے جو ہے چوپڑا گرانت کس نے لکھا ہے جس میں تیسرے ویشوید کی بھوشی وانی ہے تو یہ سنت ماؤ جی نے لکھا ہے اچھا آگے ہم جو ہے بالانند چاری ہے کون سے چاری ہے بالانند چاری ہے ان کے بارے میں چرچہ کریں گے لیکن وہ کریں گے نیسٹ ویڈیو میں کیونکہ ویڈیو زیادہ بڑا ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے ایک ہی ٹوپک پر نہیں رہنا ہے الگ الگ ٹوپک ہر جو ہے ایک گھنٹے میں آپ کو جو ہے ریویزن کرتے رہنا ہے باقی جو ہے آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے آپ کو یہ جو میرا پریاس ہے کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو پیارا سا کمنٹ کر کے لائک ٹھوک دیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئکن بھی پریس کر دیجئے باقی آپ کو جو ہے راجستان جیلا درشن کی پلیلیسٹ مل جائے گی اور جو ہے ٹیلیگرام کے لنک بھی مل جائے گی اور میں نے جو ہے ایک سات اجار جو راستان جی کے مہتوپن کیوستن ہے ان کی ایک ای بوک تیار کی ہے وہ صرف آپ کو جو ہے ٹونٹی روپیز کے آس پاس مل جائے گی تو اس کے لنک بھی میں نے ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے تو پلیز ایک بار اسے بھی جو ہے اپنی جو ہے اس پیار دے کر بتائیے کہ میرا پریاس آپ کو کیسا لگا کیونکہ اس بک کے لئے میں نے بہت محنت کی ہے اور آپ کو definitely پسند آنے والی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سوست رہیے اور پڑھتے رہیے کیونکہ بہت ہی کم ٹائم ہے بیسٹ آف لکھ جہند وندے ماترم